موتی سب چگ گیا ہنس تب مان سروور کا کیا ہوگا لیکن میرے شام بتا اب ریتی ساگر کا کیا ہوگا نمسکار شیکھر وانی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں وارون شیکھر آپ کے لئے لاتا ہوں گیت گزل کا بتائیں ایک بہت سندر گیت ایک بار پھر سے نیرج کا لے کر آیا ہوں گوپالداس نیرج کے جو گیت ہیں بہت عدبھت ہیں وہ منشی کبھی ہیں کبھی سمیلنوں پر اور گاتے رہے ہیں فلموں کے لئے لکھتے رہے ہیں لیکن ان کی جو کبھیتائیں ہیں وہ سیدھی تک بندیاں نہیں ہیں کیول ان کبھیتاؤں میں بہت گہرائی ہے جیون کے ارث چھپے ہیں بہت آدھیاتمکتہ ہے بہت سوفیزم ہے اتنا سب کچھ ہے ایسے نہیں کی چار شبد یہاں وہاں سے جوڑ لیے تک بندی بنا لی گیت بن گیا یا پھر آج کل جو منشو پر چلتا ہے کبھی سمیلنوں میں ہسی اٹھا کے اور کیول بس کیول چھٹکولے وازی ہوتی ہے لیکن نیرج کے گیت بہت عدبھت بہت گہرائی لیے ہوئے ہوتے تھے ایسا ہی گیت یہ ہے کہ ریتی ساغر کا کیا ہوگا یہ رچنا ہے کہ ماخن چوری کر تو نے کم تو کر دیا بوجھ گوالن کا لیکن میرے شام بتا اب ریتی ساغر کا کیا ہوگا دیکھیں یہاں گوالن اور کرشن کے بیچ کی بات ہے کہ الگ ہی انداز ہے کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا مکھن چورا لیا ہے ہمارا وزن کم ہو گیا بوجھ کم ہو گیا ہے مجھے تھوڑی سی ہلکی لگ رہی گھگری لیکن جو کھالیپن ہے میرے اندر آیا ہے اس کا کیا ہوگا اس کو کیسے بھروگے اور پھر اس جیون کے ستھوک بتاتی ہوئی یہ کا ویتا یگیت کہ یگ یگ چلی عمر کی مطنی تب جھل کی گھٹ میں چکنائی پیر پیر جب سانس اوٹھی جب تب جا کر مٹ کی بھر پائی ایک کنکڑی تیرے کر کی کین تو نہ جانے آ کس دشی سے پلک مارتے لوٹ لے گئی جنم جنم کی سکل کمائی آگے کہتے ہیں پر ہے کچھ نہ شکایت تجھ سے کیول اتنا ہی بتلا دے موٹی سب چگ گیا ہنس تب مان سروور کا کیا ہوگا ماخن چوری کر تو نے کم تو کر دیا بوجھ گوالن کا لیکن میرے شام بتا اب ریتی ساغر کا کیا ہوگا آگے لکھتے ہیں کہ سجنے سے تو سج جاتی ہے مٹی ہر گھر ایک رتن سے شوبہ ہوتی کنتو اور ہی مٹکی کے ٹٹ کے ماخن سے ہر برتن جو ہے مٹی کا کیسے نہ کیسے آپ سجا لیتے ہیں لیکن جس مٹکی میں مخن رکھا جاتا ہے اس دوارے سے اس دوارے تک اس پنگھٹ سے اس پنگھٹ تک ریتا گھٹ ہے بوجھ دھرا پر نرمیت ہو چاہے کنچن سے پھر بھی کچھ نہ مجھے دکھ اپنا چنتا یاد کچھ ہے تو یہ ہے ونشی دھنی بجائے گا جو اس ونشی دھر کا کیا ہوگا اس ونشی دھر کا کیا ہوگا لیکن میرے شام بتا اب ریتی ساغر کا کیا ہوگا دنیا کی رس ہات سبھی کو کھوج یہاں رس کی کشن کشن ہے رس کا ہی تو بھوگ جنم ہے رس کا ہی تو تیاغ مرن ہے ماملہ رس کا ہے جیسے آپ کویتہ کا رس لے رہے ہیں آنند لے رہے ہیں ویسا ہی ہر طرح کے رس ہیں اور اسی کی کھوج سب کو چلتی رہتی ہے کہتے ہیں کہ دنیا رس کی ہات سبھی کو کھوج یہاں رس کی کشن کشن ہے رس کا ہی تو بھوگ جنم ہے رس کا ہی تو تیاغ مرن ہے اور سکل دھن دھول ستیا تو دھن ہے بس نو نیت حردے کا وہی یہی یدی پاس بڑے سے بڑا دھنی پھر تو نردھن ہے کہتے ہیں کہ سارا دھن جو ہے وہ دھول ہے ستے تو جو ہے وہ دھن ہے حردے کا جو نونیت ہے حردے کی سندرتا ہے حردے کا جو پریم ہے دھولتا ہے وہی ستے ہے اب ننچے گی یہ گو جریہ لے جا اپنی کرتی پھریا ریت ہی جب رس ہین ہوئی تو پنچ رنگ چونر کا کیا ہوگا لیکن میرے شام بتا کیسے اتنی گوالنیوں میں لاج بچاؤں اپنے گھٹ کی یا تو اس کو پھر سے بھر دے یا اس کے سو ٹکڑے کر دے نرگن جب ہو گیا سگن تب اس آڈمبر کا کیا ہوگا مانکھن چوری کر تو نے میرے میرے کان بتا اب ریتی ساگر کا کیا ہوگا آگے لکھتے ہیں دیکھیں کس پرکار کا انہوں نے آنند دیا ہے کہ دیکھیں سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے مکھن نہیں تمہاری ہاتھ میں بازار میں آؤں کیسے تو پہلے یا تو مکھن سے بھر دو یا پھر اس گگری کے اس مٹکی کے جو ہے سو ٹکڑے کر دو نرگن ہی جب سگن ہو گیا نرگن سگن سب ایک کر دیتے ہیں پریم میں نیراج اور جب تک تھی بھر پور مٹکیا سو سو چور کھڑے تھے دوارے جب تک تھی بھر پور مٹکیا سو سو چور کھڑے تھے دوارے انگن چنتائیں تھیں من میں گے کھڑے تھے لاکھ کی وارے کینٹو کٹ گئی اب ہر ساکل اور ہو گئی ہل ہر مشکل اب پروہ نہیں اتنی بھی ناو لگے کس ندی کی نارے سکھ دکھ ہوئے سمان سبھی پر ایک پرشن پھر بھی باقی ہے اس پرکار سے پریم اور پربھو کا سمبند ہے کہ یہاں پر کس پرکار سے آپ کے اندر پریم ہونا چاہیے سہردے ہونا چاہیے اور اس کے بغیر کچھ ہونا نہیں ہے لاسٹ میں جو لکھتے ہیں کہ بھی تراغ ہو گیا منوش تو یعنی کہ منوشے کا اور ایشور کا جو سمبند ہے وہ پریم کا ہی اگر اس کسی چیز سے پریم سے بھی اگر منوشے الگ ہو گیا تو پھر جو ایشور ہے اس کا بھی استت تو نہیں بچے گا یہ لکھنا چاہتے ہیں تو چلیئے اس گیت کے ساتھ ہی آپ سے ودا لیتے ہیں لیکن اس کے پہلے آپ سے ایک ارداث ایک ونتی ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اس کے ساتھ ہی دوسروں کو بھی بھیجیں چلیئے پھر بھیٹ ہوگی تب تک اپنا خیال رکھئے نمسکار